ڈاکٹر صاحب ابھی ریسینڈلی ایک اپنا خطاب کیا ٹرامپ صاحب نے نا وہ ظاہر ہے بڑا ڈسکس ہوگا صورتحال کچھ ایسی ہے اس کی باقی باتیں اپنی جگہ پہ اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک دفعہ پھر اسلامی ٹیروریزم کی بات کی تو ہمیں شدت پسند کہا جاتا ہے یہ کیا الزام ہے یا کچھ شدت ہمارے اندر موجود بھی ہے سب سے پہلے میں آپ کے چینل کی وساطت سے ملینز آف پیپل کو یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ٹرمپ کی شکل میں ایک تحفہ دیا ہے اچھا تحفہ دیا جی ٹرمپ عالم اسلام کے لیے گفت ہے ایک تحفے کی حصیت رکھتا ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں اس سے پہلے آپ لے لیں اوباما تھا اس سے پہلے لے لیں بوش ہے کلنٹن ہے یہ تمام امریکہ کا سوفٹ ایمج لے کے آتے تھے کہ ہم تو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم غربت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کئی لوگ سادہ دلی میں ان کا شکار ہو جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے بوش کے مو سے نکلوایا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ کروسیڈ جانے تین دفعہ میں نکابی ہو جاتا ہے فانسلی بھی ہو جاتی ہے طلاق بھی ہو جاتی ہے اچھا تو اس نے بھی تین دفعہ کہا کروسیڈ اچھا اس کے باوجود ہمارے کئی بھولے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا یہ سلپ آف ٹانگ تھی غلطی سے مو سے نکل گیا کیونکہ اس نے بعد میں دوبارہ وہ بات نہیں ریپیٹ کی لیکن اب ٹرمپ کی شکل میں تحفہ یہ ملا کہ اس نے اپنے چہرے سے وہ سافٹ ایمیج کا غلاف اتار ڈالا وہ نکاب اتار ڈالا اب اس وقت ہمارے سامنے امریکہ کا اصل مقروح نسل پسرس اور تاثب والا چہرہ ہمارے سامنے اس ہے امریکہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا اصل فیس دکھا دیا اگر ابھی بھی ہم اسے نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا کوئی علاج نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے انیلسٹ ہیں ہمارے تو نہیں میں کہوں گا مغریبی کی پیش کردہ جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو ہمارے اندر بیٹھے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جنگیں اکانومی کی جنگیں ہیں معیشت کی جنگیں ہیں ارے بھائی چھوڑو کشمیر کو چھوڑو فلسطین کو چھوڑو امت کو بھائی ترقی کرو یہ ترقی کی دوڑ ہے ہم امریکہ سے نہیں لڑ سکتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے میں یہ بات پوری ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہزار ہا سال سے گزشتہ پانچ ہزار سال کی تاریخ لگ بگ قرآن پاک میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آگے تک تو کنٹنیوز تاریخ ہے نا ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ یہ جنگ کبھی بھی مال و دولت کی جنگ نہیں تھی یہ جنگ کبھی بھی اکانومی کی جنگ نہیں تھی یہ جنگ کبھی بھی وسائل کی جنگ نہیں تھی گزشتہ پانچ ہزار سال سے بلکہ جب سے دنیا بنی ہے شاید یہ جنگ ہمیشہ نظریات کی جنگ تھی یہ جنگ ہمیشہ حق و باطل کی جنگ تھی